بسم اللہ الرحمن الرحیم تین پاؤنڈ کی کائنات انسانی دماغ اگر استعمال ہوتا رہے تو اس کی کارکردگی بھڑتی رہتی ہے ہمارا دماغ اس کا وزن اپروکسی میٹلی تین پاؤنڈ کے قریب ہوتا ہے اس کو تین پاؤنڈ کی کائنات بھی کہا جا سکتا ہے سائنس دان اس کو تین پاؤنڈ کی کائنات کہتے ہیں جو برین سائنس ہے برین سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دماغ جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کی کارکردگی اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے بچے کچھ نیا سیکھنے میں اتنے اچھے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک توانہ اور ایک توانائی سے بھرپور ایک دماغ ہوتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں بڑے یا بزرگ وہ کچھ نیا سیکھنے میں اتنے زیادہ اچھے نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پاس ایک ایسا دماغ ہوتا ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو دماغی استعمال نہ ہونے کی وجہ سے یا آرام طلب ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کی ذہنی نشنما رک جاتی ہے اور ایک لمبی مدد سے جو بیکار پڑا ہوتا ہے لیکن اگر بچوں کو سازگار محور میسر آئے تو ان کی ذہنی نشنما جاری رہتی ہے وہ اس تین پونڈ کی کائنات میں بہت کچھ ڈسکور کر سکتے ہیں وہ اس تین پونڈ کی کائنات میں حیران گن اور حیرت انگیز چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں سائنس دان انسانی دماغ کے بارے میں انکشاف کرتے ہیں ہمیں اس کی حیرت انگیز اور دلچسپ دنیا کا تعرف کرواتے رہتے ہیں بلکہ اگر دماغ کو تین پونڈ کی وزد رکھنے والی کائنات کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا دماغ کی ہر کائنات دماغ کی یہ کائنات ایک سو بلین خلیوں کے اوپر مشتمل ہے سائنس دان یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ ون ہنڈرڈ بلین سیل کا مجموعہ ہے اور اگر ہم اس کو گھننے لگ جائیں اس کو شمار کرنے لگ جائیں اگر ہم ان سیل کی کاؤنٹک کرنے لگ جائیں تو اس میں ہمیں تین ہزار سال کا وقت لگے گا یعنی ہر انسان کا دماغ ایک سو بلین خلیوں کے اوپر مشتمل ہیں اور اس کو گھننے کے لیے بھی تین ہزار سال کا وقت چاہیے تو ہے کے نہیں یہ ایک حیرت اگیز اور دماغ ہمارے سارے کاموں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ہمارے خواب دیکھنا سوچنا چلنا پھرنا یہ ہمارے دماغ کی وجہ سے ہی ممکن ہے خود اپنے لیے ہم نے ایسی زندگی کا انتخاب کر لیا ہوتا ہے جس میں ہم نے دماغ کو آرام طلبی کی عادت سکھائی ہوتی ہے ہماری اپنی لائف کی چوائس کی وجہ سے ہمارے دماغ کو آرام طلبی کی عادت پڑھ جاتی ہے جس میں ہمارے برین کو نئے چیلنجوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہمارا کچھ نیا سیکھنا یا پڑھنا وہ صرف ضرورت کی حد تک ہوتا ہے یا صرف مجبوری کی حد تک ہوتا ہے لیکن اگر ہم اپنے اس ایک سو بلین خلیوں کے اوپر مشتمل تین پاؤن کی کائنات کا استعمال کریں تو آپ یقین کریں کہ ہم حیران کون اور حیرت انگیز جو ہے وہ ایجادات کر سکتے ہیں ہم دنیا کو حیران کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسا شوق یا مشغلہ نہیں ہوتا جس کے لیے ہمیں کتابیں پڑھنے یا نئی معلومات اکٹھی کرنے کی ضرورت ہو آپ کو بہت کم لوگ ایسے نظر آئیں گے جو اپنے شوق کی خاطر کسی سافٹ ویر ڈیوائس لینگویج یا کسی سکل کا چیلنج قبول کر رہے ہوں اس کی بڑی وجہ ہمارا ذہنی طور پر سوست اور بیکار ہو جانا ہوتا ہے جو دماغ استعمال نہیں ہوتا وہ آہستہ آہستہ ناکارہ ہو جاتا ہے یوسلیس ہو جاتا ہے اس لیے دماغ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے استعمال کرتے رہو ورنہ اس سے ہاں دو بیٹھو گے تو ہمارا جو دماغ ہے جو ایک بلین ایک سو بلین سیرز کے اوپر مشتمل ہے اس کو استعمال میں ہم لے کر آئیں گے ہم اپنے پیشن میں اپنے شوق میں اس کو لگائیں گے ہم سائنسی ایجادات میں اس کو لگائیں گے ہم اگر دنیا کو کوئی نئی چیز دینے کی جدوجہد کریں گے یا کوشش کریں گے اگر ہم یہ تیہ کریں گے یا یہ اپنا خواب بنائیں گے کہ ہم نے دنیا کو کوئی نئی چیز دے کر جانی ہے تو انشاءاللہ آپ اپنے دماغ سے ضرور کوئی ایسی حیران کن اجاب کر سکتے ہیں جس سے آپ دنیا کو حیران کر سکیں شکریہ موسیقی